السلام علیکم ویلکم تو آشیز کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ آشیز کیچن میں آج میں ایک اور نئی ریسپی بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں پسٹاشیو گرین کیک اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ساتھ میں پریس ضرور کیا کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں آج میں سمپل کیک بناوں گی پسٹاشیو کیک انڈیپینڈنس ڈی آرہا ہے فوٹین اگرس تو اس حوالے سے جو ہے میں گرین کیک جو ہے بنا رہ پسٹاشیو اس کے لئے میں نے لے لیا ایک کپ میہدہ ایک کپ میہدہ اور اوپر دو ٹیبل سپون ہم لیں گے میں دیکھیں تین انڈے روم ٹیمپریچر بے ایک کپ پسی ہوئی چینی ہاف کپ میں نے پسٹاشیو گرینڈ کر لیے پسٹاشیو پاوڈر پسٹا پاوڈر ون اینڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اور کچھ میں نے ڈیکوریشن کے لئے اوپر لے لیے ہیں پسٹا ایک کپ مکھن ون فورتھ ٹی سپون اس میں جائے گا ونیلا ایسنس آپ پسٹاشیو ایسنس ہے وہ بھی ڈال لیں اور ون فورتھ ٹی سپون ہی اس میں جائے گا گرین کلر سب سے پہلے میں نے میلٹ کر لیا ہے بٹر کو اس کو بیٹ کر لیں گے بٹر کو اور ساتھ میں میں تھوڑی تھوڑی چینی جو ہے پسی ہوئی وہ ڈالتی جاری ہوں اور اس کو میں بیٹ کرتی جاری ہوں یہ روم ٹیمپریچر پہ بٹر تھا سائیڈ بھی میں اس کی ساف کرتی جاری ہوں تاکہ تمام چیزیں اکولی مکس ہو جائیں تھوڑی تھوڑی کر کے چینی ڈالیں گے چینی میں نے تمام ڈالنے کے بعد ایک ایک انڈا کر کے شامل کرتی جاؤں گی اور اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی میڈیم سپیڈ پہ میں اس کو جو ہے ہائی سپیڈ پہ نہیں کر رہی ہوں میڈیم سپیڈ پہ میں اس کو رکھ کر بیٹ کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد تیسرہ انڈا ڈال کے مکس کروں گی اور اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھما کر سارا مکس کر لوں گی تاکہ ایک سارا بیٹر جو ہے وہ رڈی ہو جائے مکس کر لوں گی ایک کپ لے لوں گی میڈا اور اس کے اوپر میں کچھ لے لوں گی کچھ چمچ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کتنے چمچے اوپر لیے تھے یہ ایک کپ میں یہ رنگ کپ ہے ایک کپ اس کو میں لیول کر لوں گی اس طریقے سے لیول کر لیں آپ ایک کپ میڈا اور اس کے اوپر ایک دو ٹو ٹی بل سپون اوپر میں نے ڈالی ہوں ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ درائی انگریریٹ مکس کر رہی ہوں اس میں وان اینڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس کو اچھے تریقے سے مکس کروں گی میں اب یہ جو میں نے بیٹر ریڈی کیا تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں وان فورتھ ٹی سپون وانیلا ایسنس اور اب یہ جو میں نے میڈا نمک اور بیکنگ پاوڈر کا مکسچر میں نے مکس کیا تھا اس کو اب میں اس کو ڈال کر بیٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی کٹھا اپنے سبنی ڈالنا سپون سے آپ دیکھیں میں سارا ڈالتی جا رہی ہوں اور اس کو گول گول اس طریقے سے گھوماتی جا رہی ہوں اس سے یوگا کی اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ میں ساف کرتی رہوں گی اس کو بھی میڈیا سویڈ پہ کروں گی اور باقی سارا میڈا بھی ڈال کر اس کو بیٹ کر لوں گی ہاں میں نے ہاف کپ جو میں نے گرینڈ کیے تھے پستاشیو یعنی کہ پستا اس کو میں نے گرینڈر میں سمپل گرینڈ کر کے بلکل فائن پیسٹ نہیں میں نے اس کا پستے کا بنایا تھوڑا تھوڑا سا موٹا رکھا تاکہ وہ کھانے ٹائم نہ مو میں جب آتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے اب میں اس کو ڈال کر فائنلی اس کو میں مکس کر رہی ہوں باقی میڈا جو میں نے چھوٹ دیا تو وہ بھی میں نے اس کے اندرہ ڈال دیا اب میں اس کو ہائی سپیڈ پر کر رہی ہوں سائیڈز اس کی میں کلین کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو میں ہائی سپیڈ پر جو ہے وہ راؤن ڈاؤن گھما کر اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جو میں نے پستاشیو یعنی یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا اس میں گرین فوڈ کلر آپ جیل کلر بھی لے سکتے ہیں کوئی سا بھی کلر آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر اچھے برینڈ کا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے اس میں میں نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ون فورتھ ٹی سپون آپ اس میں ڈال لیں گرین فوڈ کلر اور میں اس کو سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں یہ کہ کتنا اچھا سا گرین کلر بن گئے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا اب میں نے ایک لوف پین لے لیے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا لیے اور اس کے اوپر میں اس کو آئل سے گریز کر رہی ہوں اس میں میں سارا ڈال لوں گی سارا مکسچر میں نے پین میں ڈال لی ہے اور میں اس کو تین سے چار بار اس کو میں ٹیپ کر لوں گی اس کو میں پتیلے میں بنا رہی ہوں پتیلی کو میں نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا پندرہ میٹ پہلے میڈیم فلیم پہ اب میں نے اس کو کیک کو رکھنا ہے اس کے اوپر سٹینڈ میں نے رکھ لی ایک پتیلے میں اور اس کے اوپر میں اس کو اپنے لوف پین کو رکھ دوں گی آپ چاہے تو کسی بھی مولڈ میں اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ نے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے بلکل لوف فلیم پہ دم والی آگ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اب میں اس کے اوپر جو گلیز ہے ہلکا سا گلیز اس کے اوپر اس کو خوبصورتی کرنے کے لئے اس کو میں گلیز اوپر بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا کیک جو ہے وہ نکل کے آگیا ہے اور کتنا بہتنی اس کی میں سائٹس جو ہے وہ الیدہ کر رہی ہوں پین سے احتیاط کے ساتھ آپ اس کو سٹینڈ پر نکال کے رکھ لیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کی سائٹس جو ہے وہ الگ کر لیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے حرام سے باہر آگیا ہے ہمیں اس کا بٹر ویپر جو ہے وہ ریموو کر لوں گی یہ دیکھیں یہ بداؤٹ اوون جو ہے وہ بنا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کی گلیز ریڈی کروں گی اس کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون کون فلور لے لیا اور ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ہم لے لیں گے پسی ہوئی چینی اور اس میں تقریباً 5 ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے دودھ یہ دیکھیں اور اس کا اس طریقے سے پیسٹ پر نہ لوں گی میں گاڑا سا جب جی تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہے بہت گاڑا نہیں آپ نے اس کو کرنا آپ نے اس کو تقریباً سکسٹی رو سیمٹی پرسنٹ گاڑا کرنا ہے گرین کے ساتھ وائٹ تو پھر ہونا چاہیئے نا اگر آپ دیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا اور اگر آپ زیادہ سویٹ پسند کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ سویٹ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں کہ اس کی کنسسٹنسی کتنی میں نے رکھی ہے میں نے اس کو زیادہ گاڑا نہیں کیا یہ دیکھیں اس کے اوپر میں اس کو لگا لوں گی آپ اگر سمپل رکھ کے دیکھ لیں یا گلیز لگا کے دیکھیں تو اس سے زیادہ گلیز سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے آپ چاہیے تو گلیز کو اور زیادہ گاڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گلیز میں اوپر لگا رہی ہوں یہ گلیز جو ہے وہ ڈراب ہو کے بلکل وہ ڈرپ کیک کی طرح بنے گا اس طریقے سے آپ نے سارا گلیز بے شک لگا لیں میں نے تھوڑا سا بچا لیا باقی جو میں نے پستاشیوں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی ٹی کیک آپ ہمیشہ بٹر میں بنائیں تو زیادہ بہتر ہے بٹر میں جو ہے وہ ٹی کیک زیادہ اچھا لگتا ہے جی تو یہ آپ کا مزدار سا کیک جو ہے پستا کیک وہ ریڈی ہو چکے ہیں انڈیپینڈن سٹے کے حوالے سے میں نے بنایا تھا انشاءاللہ تعالی اور بہت سی ریسپیز جو ہے انڈیپینڈن سٹے کے حوالے سے گرین ریسپیز آپ کے ساتھ لے کر آوں گی اب میں آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا نرم بنا ہے اور کتنا سوفٹ آئی ہے یہ دیکھیں اندر سے بھی اس کا کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے ابھی میں آپ کو اس کا پیس بھی جو ہے وہ نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا نرم کیک ہے یہ دیکھیں ریسپی بنائیں تو اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا یہ ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا سوفٹ کیک بنا ہے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور کومنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے مادی 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 موسیقی